اسلام علیکم دوستو آپ کی حیثوں میں یہ ایک سوافٹویر لے کر حاضر ہو ہوں یہ میں نے ایم ایز ایکسل میں سوافٹویر بنایا ہے آپ نے ریزلٹ کیونکہ تیار کرنا ہے یا بھی یہ اینویل ایکزامز کا تو اس کے لئے بہت فائدہ مانجی ثابت ہوگا آپ نے صرف بچوں کے یہاں پر کام لکھنے ہیں ان کے حاصل کا در نمبرز آپ نے لکھنے ہیں اور باقی سارا کام جو ہے سوافٹویر یہ خود کرے گا بچوں کے اپنین مارکسہ ٹوٹل گریڈ پاس جا فیل اس طرح جو بچے سبجیکٹ میں فیل ہو گئے ہیں ان کے سبجیکٹ کو یہ ہائیلائٹ کر دے گا اسی طرح دیکھیں تو کلاس وائز ارزلٹ ہے یہ ایک شیڈ میں آپ ایک کلاس کے اسی بچے جو درجہ کر سکتے ہیں مطلق کلاسز ہیں پریپ سے لے کر کلاس ٹین تک اور اس کے علاوہ دیکھیں تو اس کلاس وائز ارزلٹ ہے کہ ایک سبجیکٹ میں کتنے بچے اپیر ہوئے ہیں ان میں سے پاس کتنے ہوئے ہیں پرسٹیجز کی کتنی بنتی ہے سبجیکٹ یہ شو ہو رہی ہے اور یہاں پہ اوور آر کلاس کا ارزلٹ شو ہو رہے ہیں کلاس میں سٹوڈنٹ پاسٹ کتنے ہیں اور یہ کتنے پرسٹ بنتی ہیں کلاس ارزلٹ یہ شو ہو رہا ہے اس کے علاوہ ہم نمبر درجہ کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ جو ٹوٹل پارکس ہیں بچوں کے حاصل گردہ وہ یہ کلڑ جو پارکس ہیں کلڑ جو سیلز ہیں یہ شو کر رہے ہیں ٹاپ تھری سٹوڈنٹس کو یعنی کہ ٹاپ تھری سٹوڈنٹس کون سے ہیں کلاس کے جنہوں نے ٹاپ کیا ہے یعنی کہ فرسٹ سیکنڈ تھا جو پزیشنز ہوتی ہیں یہ جو کلڑ سیلز ہیں یہ ٹاپ تھری پزیشنز کو شو کر رہے ہیں یہ بھی آپٹومیٹک آپ کو بتاہ دے گا یہ بھی آپ کو ڈھوڑنے نہیں پڑیں گے اس کے علاوہ آپ نے ریزلٹ کار تیار کرنے ہوتے ہیں ریزلٹ کار بھی سنگر کلک پر تیار ہوں گے آپ نے کرنا گیا ہے صرف آپ کو بچے کا لکھنا ہے رول نمبر یعنی کہ آپ لکھیں گے یہاں پہ 401 کوئی بھی رول نمبر لکھیں گے تو یہ رول نمبر اور اس کے نیکسٹ نو بچوں کے جو سنگر کلک پر تیار ہو جائیں گے آپ نے یہاں پہ صرف رول نمبر لکھنا ہے آپ کوئی بھی رول نمبر لکھیں آٹومیٹک سسٹم جو ہے پیچھے سے ساڈیٹا اٹھا لے گا یہ آپ کو کوئی بھی انٹری نہیں کرنی پڑے گی سوائے ایک رول نمبر لکھنے کے یہ مینی نمبر لکھا ہے 401 رول نمبر ہے ساڈیٹا بچے کا اس نے اٹھا لیا ہے نام کلاس سبجیکٹس یہ ہے آگے ہم چل پہ جا رہے ہیں اس میں ہم دیکھیں گے ریزلٹ کار میں کیا کا چیزہ رہی ہے بچے کیسے پاس ہے بچے کی کلاس میں پوزیشن کون سی بنتی ہے دوسرے نمبر پہ ہے دسویں نمبر پہ ہے یہ بھی شو ہوگا اسی طرح ریزلٹ میں اگر ہم دیکھیں یہ ریزلٹ کار میں جیسے یہ تیسرے بچے کا چاہے یہ بچہ فیل ہو گیا ہے اس کا گیڑ کیا ہے اور چھٹی پتشن بنتی ہے کلاس میں جب مارکس بھی آٹومیٹکس میں آ جائیں گے اور جس سبجیکٹس میں بچہ فیل ہوگا اس کے سیلز کو بھی یہ ہائیلیٹ کر دے گا کلاس میں بھی 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 کر رہا ہے اور یہاں پھر ریزلٹ کار میں بھی وہ ہائیلیٹ کر دے گا اس کے علاوہ اگر آپ نے اوورال سکول کا ریزلٹ دیکھیں تو اس کی سمجھنے بھی آٹومیٹکس میں جائے ہو جائے گی یہ سکول ریزلٹ ہے کلاس وائز کتنے بچے اپیر ہوئے ہیں اور کتنے پاس میں ہیں اور کلاس وائزلٹ اس کا کتنا بنتا ہے یہ آپ کا کلاس اوورال سکول کا ریزلٹ جو ہے یہ بھی پرنسپل کی ٹیبل پہ آپ رکھ سکتے ہیں یہاں سے نکال کے اب اگر آپ یہ لینا چاہتے ہیں تو خریدنے کے لئے اس کو آپ اپرچیز کریں گے بلکل منیم امونٹ آپ کو دینی ادا کرنے پڑے گی دینی پڑے گی یہ نمبر آپ کے سامنے اس کے لیے پیار ہے زیرو دین سو دو سیون زیرو سیون سیکس وان سیون سیکس اس پر ورسائب کر سکتے ہیں یا کال کے ذریعے بھی آپ اس پر رابطہ کر کے یہ خرید سکتے ہیں بلکل سستے داموں خدا حافظ